نعرہ تکبیر زندہ سلامت رو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت حرامی اور حلالی دی پہچان ہے ملکی یک زبانوں کے نعرہ حائے دری زندہ سلامت رو نعرہ حائے دری کوشش کرو خلیلِ کربل دی ذاتِ بوازِ بھلند سلاوات زندہ سلامت رو قدردانہ دا مجمع پڑھے لکے حضرات میرے سامنے تشریف فرما ہے کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں میرے زیوکار میرے واجب علو قدر پیچھے تشریف فرما ہے بس حقہ سطر فضائل دی اور حقہ سطر مسائب دی ممبر بزرگان دے حوالے بس ذہن مزاج میرے لے پاسے رکھے ہیں مرفتل لوگو جتنے بھی بیٹھے ہو کوئی بھی ایسا ممبر نہیں جتا کھڑ کے توڑے نوکر اپنی مجلس دا آغاز اس لفظ تو نہ کیتا ہوئے جو اس مقدس دربارج سڑھا اکٹھے ہوندہ مقصد کسے بندے دی دیل آزاری کرنا نہیں کسے نال کوئی مقابلہ نہیں زد نہیں اختلاف نہیں جگڑا نہیں بلکہ اس دربارج سڑھا اکٹھے ہوندہ ہی کا مقصد ہے بھٹی صاحب سڑھا سر تن تو جدا ہو بنجے سڑھے گھر نو بھالا دیتی ونجے چاہے جو بھی ہو جائے اس تو اساں رک نہیں سکتے چودہ سو سال تلے کے ہوند تک ہوند تلے کے محشر تک ایک بات کل بھی زمانے نو دس دے آئیاں آج بھی دس دے پہیاں محشر پہیں دس دے رسائیں جو زہرہ دا پتر حسین کل بھی زندہ با دی حسین آج بھی زندہ با بسم اللہ ماہ حسین دی گازیوں نے سلامِ انہتھانو بسم اللہ میں توڑا مزاج بس مل گئے مزاج ملنے اُتھا ہی میں مصحب شروع کرتے ہیں توڑا مزاج مل گئے کائنات دا کم ظرف ہے او انسان جڑا توہاڈی اس جگہ تے عامت تے شک کرتے با میں کوئی ذاکرے با میں کوئی مولوی یہ بھٹی صاحب با میں کوئی خطیب مبل لے کے یا محقے کے جیڑا بھی کم ظرف اور بے حیاء انسان ہے کیونکہ اس جگہ تے اس وقت تک کسے بندے دی جرت نہیں آکے بہبنجے جب تک توڑے پنجمے مولا محمد با کر دی مہر نہ لگی ہو آئے توڑی سمجھ کما درائن قربان کر رہا ماما دھیاں رازیہ نے ہو گئی میرے حصہ دیمت بسم اللہ ماہ حسین دی بھٹ سب رازیہ نے اچھا چلو میں روک کے ایک لفظ آکھا اتھا ہی مسائب پڑ سو ایک ہم ظرف ہی نہیں تا کیے اسے ممبر تے کھڑے ہو کے دو دو ٹکے دے انسان بکواس کر دیں جو میرے نال حلالی بول سانو تا حرامی چوپ باز سانو ان چوپ ہو گئے آ دیں نا جنہی جی جڑا آ ٹیپ تے جملہ بے دھروں آنا ہون حلالی بول سانو او جلی ماہ دا پتر ایتھے آن دے ہی حلالی آئیں آئے 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 کیا بات ہے ماہ حسین دیراز یہ بھی سلام ہے تاڑی سمجھنے میں ستر آکھان لگا لگا اور کرے ہیں حرام زادے تھا بھٹی صاحب ایتھے کامی کوئی نہیں اچھا چلو انج نہیں چلو میں سوال کر دا جواب دوسرا جو دے جدہ ممبر تے کھڑ کیا دے نے میرے نال حلالی بولے آئے چلو جیڑے تا بول پہے او تا ہو گئے انہ دی نگاہ چو سدھے سارے حلالی تے جیڑا مسکین نہ بولے حیدلے جا گیا تھوڑا دیا او مرحرامی ہو گئے تے ایسے جگہ دا مقام کی دے گیا کیا بات ہے ماہ حسین دی توڑے مر فتح لے لوگ بھئی ایسے جگہ دا کوئی مقام ہے نا آج کسے بندے نو بھلا آکھے ہیں جو ساڑے نال صبح تو لے کے راگ تا کسے جگہ تے جانے تے بانا بھی ساری دیوار گرمی چے تے لے بھی دیاں تے بھینہ نال بھینے لے جے کو اگر تیرے نال ٹور گیا نہ اے میری گریبان حاضری گریبان نب کے نہ اے سرطن تو جدا کر دیں اگر کوئی بندہ بھی تیرے نال اینج کرے بس ایسے جگہ دا مقام اتنے گھر دے بھوے بند کر کے دیاں تے بھینہ نال لے کے صبح تو لے کے اس جگہ تے آ کے باندھے اس جگہ دی مقام اس جگہ دی فضیلت کہیں دسیئے کسے ذاکرے کسے مولوی کسے خطیب کسے مبلے کسے محقے کسے مفسر نہیں تیرے چھٹے مولا دسیئے محمد باکر دے بچڑے دا فرمانے ایسے جگہ دا مقام ایسے جگہ دی فضیلت تیرے چھٹے مولا دسیئے محصہوں فرمینے نے ایسے جگہ تے آ کے بھر بولتے بھامے پوچھ گئے نہ بول صرف آ کے بس اور اٹھیں کے گھاڑ لگا جاؤ وہ تو انجھے سمجھ میں ماد شکم چھو میں ہون بہر آگیا ماں حسین دیجازیوں نے بھٹی صاحب سلامے توڑی سمجھ تو درائن قربان ہو گئی میرے حصہ دی مجلس ماما دھییاں راضی انگی ہو گئی میرے حصہ دی مجلس ہو گئی بھلا ہو نا ہو گئی میرے حصہ دی مجلس میں میں صحیح پڑھتا ہوں ایسے جگہ دا مقام ہے چلو اینج نہیں میں لفظ بدل کے این چاہتا ہوں انسان دی تخلیق دا سباب کیا ہے مرفتل یوں نا گل سنکے آنکھے چوہاں جاویں دی مرفتل انسان دی تخلیق دا سباب کیا ہے عبادت الرحمن تینو تیرے اللہ پیدا کی تیرے اپنی عبادت واسط وات تیرے خالق دس یا اے انسان نماز پڑھ میری عبادت ہے روزہ رکھ عبادت ہے زکاة خمس حج اے ساریاں عبادت ہیں وات تیرے اللہ دس ہے انہ ساریاں عبادت ہیں جو افضل عبادت ہے نماز انہیں کنے تھوڑے بول لیے اے سارے چوب بھی کر لو موڑ بھی نماز ہیں بول اسو تبا تبی نماز کتنی افضل معصوم فرمین دے نے تو اپنے گھار بیٹھا ہے نا مرید کے یا گرد و نوازی تھے بھی بیٹھا ہے تیرے کاننچ آزان دی آواز آگئی معصوم دا فرمان تو اٹھ ارادہ کر کے جو میں مسجد جل کے نماز پر سنے معصوم فرمین دے نے جتنے قدم تو اپنے گھار تو مسجد دلے پاسے چیسے نا جتنے قدم ہر قدم تے تسنے کی دا سوابے جا گیا جنہا نو سمجھ آبنجے گاور کرے ایسا ترتے ہر قدم تے تسنے کی دا سوابے اے منبر شبیعے قبر حسین کوئی مننے تے پامے نہ مننے اے سامنے مولا دی ذریعے اے ذریعے تے ہاتھ شبیعے قبر حسین تے ہاتھ اتنی افضل ہے نماز لیکن کسے معصوم دا فرمان نہیں کہ تو نماز پڑ اسا تیرے گھار تیرے مہمان بن سو تو زگات دے اسا تیرے گھار تیرے مہمان بن سو تو حاج کر اسا تیرے گھار تیرے مہمان بن سو تو خمس دے اتا تیرے گھر تیرے مہمان برسو مرید کیا لے اللہ دی وسیطر قائنات جو ہی کا عبادت ہے سہراد پوتر دی مجلس ماسوں پر میں انہیں گھار جو زفیں ماتوں بشاہتے سوئی اتا حیک نہیں اتا چودہ تیرے گھار تیرے مہمان برسو ماہ حسین دی رازی ہو بسم اللہ مامہ دہیا رازی نہیں یہاں ماہ حسین دی رازی ہو کیا بات عقیدت علی لوگو بس مامہ دہیا رازی ہو نہیں ماہ حسین دی رازی ہو نہیں پیگمبر دی حدیث ہے میرا چاچا میرے تو پیلو پڑھ دا پی آئی حسین امینی یعنی پیگمبر دس ہے اس حدیث دا مطلب دی نا جو حسین میرے بھی چوتے ماہ حسین ہی چوتے ہیں انجھے نا دوسرے لفظ ہیں جو بھٹی صاحب کا دردان ہو مارفہ تلے لوگو ہائی صاحب دوسرے لفظ ہیں جو پیگمبر دس ہے کہ جس بندے میرے حسین دے ہاتھ بیت کر لئی میں محمد دے ہاتھ بیت انجھے کہا لے نا جس بندے میری حسین دے ہاتھ بیت او بیت میں محمد دے ہاتھ بیت کتنی عظمت اس حسدی دی جس دے متعلق اوہ حسین فرما رہے ہیں جس مسلم دے ہاتھ بیت کی تھی میں حسین دے ہاتھ بیت بھائیاں حکم دیتا ہے بسلمہ حسین دے راضی ہوئی کیا بات ہے توڑی سمجھ تو درین قربان کرا ہر بندہ شاید میری گل نہیں سمجھے جا جس بندے میرے حسین دے ہاتھ بیت کی تھی میں محمد دے ہاتھ بیت حسین فرمین دے پہنے جس مسلم دے ہاتھ بیت کی تھی میں حسین دے ہاتھ بیت کتنی عزت دا مالک حسین دا وقی چلو جڑے نہیں رو سکے میں لفظ بدل کے انچادا بھری مسجد پیغمبر حضرت اقیل دا مو چمی ہائے کریہ جڑے مات میں بیٹھے ہو اقیل دا مو چمی امیر المومنین فرمین یا رسول اللہ میرا بھیرا سمجھ کے چمی یا چاچے دا بطر سمجھ کے چمی فرمایا نہ بھیرا سمجھ کے چمی نہ چاچے دا بطر سمجھ کے چمی اس وجہ تو چمی میرے حسین دے وقیل دا باپ کیا بات ہے توڑی ہائے تو درین کربان کرا ماما دھییاں رازی ہیں نہیں کیا بات ہے بھلا ہونے اللہ توڑی ماتم قبول فرماوے اللہ ہائے قبول فرمانے ماتمی ہونا اتنی فضیلتے حسین دے وقیل دی ترائے منزل مکہ راندہا بات لمبی نہ ہو جاوے ترائے منزل مکہ راندہا اس ویلے زہرہ دے پتر ہاتھ چاکے نا اینج مسلم دے سر ترک کے فرمین دے مسلم جی مولا ونج کوفہ جن سمجھے چا گیا اوہائے ضرور کرسی ونج کوفہ اینی قدمہ تے ہاتھ لا کیا دے اوہا کوفہ جیتے زینب یتیم ہوئی ہے اوہا کوفہ جیتے حضور دیاں بہنہ یتیم ہو گئی ہیں فرمایا ہاں اوہا کوفہ مولا توڑا حکم میرے تے واجبے حیثو لگا جاما یا پردداران دا سلام کرنا مسلم انج نہیں دو پتر نالے لے ہو سکتے اتھے گواہ ہاں دی لوڑ پہ جائے ویسے اس امت معصوم گواہ مننے کا دی نہیں ہو اسہاں بھی مانا لگے ہاں سے لے تو ماتمی بیٹھ ہے تو ماتم نہ کریں میرا عقیدہ نہیں مندہ سترہ اوہ کیاں بھٹی صاحب آگئی ہیں ایا جملے آکے اتھاں ایک ذاکر جملہ پڑھ دینے بڑے ذاکر پڑھ دینے جو نگامہ جوک گئی ہیں بڑا رنے حسین دا وکیل جیڑا جیڑا بھی آ ستر پڑھ دے اوہ اوہ بندہ غلط پڑھ دے نا نگامہ جھکیاں نے نا رنے نا گردن جھکیے انج فخر دینال بلاند گردن دیکھ کے فرمین نے اباس دی بھین میرے بختان دی میراج ویک میں اکبر دے پیودہ سفیر بان گیا کیا بات ہے مول پا چھڑی ہے جا لفظ دا ما حسین دی راضی ہے اللہ توڑی ہائے قبول فرماوے بلانی یار ما تمی بیکھی ہونا ما تم توڑے مذبت جائز ہے ما حسین دی راضی ہے انہیں میرے بختان دی میراج ویک میں اکبر دے پیودہ وکیل بان گی سردار حکم بڑا روز ہو توسا میں مکاو ہوں بلکل زیادہ لمبا نہیں پڑھنا مکاو ہوں سردار حکم فرمایا میرا حکم نہیں امام دا حکم دو پتر نالے جا بی بی آدی چھین دی جو ماں ہاں میں کےڑے دے ماں فرمایا عباس تی بھین اوچہ دے جنہ بغیر نہ تیری نبدی ہوئے نہ میری نبدی ہوئے زمانے نو پتہ لگے اسہ دین بچھے کے اکیت بٹی صاحب ستر اکھی آگئی ہے بی بی دو پتر سامنے بلہائے نے وڑے دی عمر سات سال چھوٹے دی پانچ سال صحبے اولاد بیٹھی ہونا انج تیاری کر کے نہ دوان پتران دی انج ہاتھ چا کے وڑے پتر دے سر پر رکھ کے فرمیند نے بچڑا بچڑا خیال کریں نکے بی را پتران دی جاؤنین نکے نو فرمایا ہے وڑے بی را پیوان دی جاؤنین مرید کے جو میں بندہ ویکھنے آج مجلسے جو ہوئے ماتمی بیتھا بطول دیا 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 دا مکانی بان کے ہوئے واتو بندہ ماتم نہ کرے میرا ذین نہیں آدھا میرا عقیدہ نہیں آدھا ستر اوکھی آگئی یہ سادات تو ماں بھی مانکے آدھا داران دا نو کرنا یہ جملے آگ کے فرمیند نے آتی کا دھی دی اما ونجھ ہن زہرہ دیا 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 نو آگ جتنیا مستوراں انہ ایک بار لے کے کنیز دے خیمے چاو بھٹی صاحب جدہ ساریاں بی بیاں آگئی ہیں انہ اس والے بی بی ہاتھ چاو کے پانچ سار دے پتر دے سارتے رکھے آئے انجھ ہاتھ را کے فرمیند نے بچڑا خور نہ لوے کا اے ماسیاں نی اے پھپیاں نی اے مامیاں نی اے بھینہ لگ دیاں نی ایک بار انہ ساریاں دے سامنے زرہ بدن تو چولا لہانا اس ویلے سید کوشش کی تھی یہ چولا نہیں لکھا انجھیں مٹی تے جان پی یہ توڑی لاہور دی ملکہ سائل ہاتھ بان کیا دیئے زہرہ دی دی گوار رمین نہ لہان دا بتا اسے نابو بھلا انہیں بھلا انہیں ماما دہیا راز انہیں ہو گئی یہ مکان ماما دہیا راز یہ نہیں اللہ ماتم قبول فرماوی ماما دہیاں موقعی پڑھائی میری بھین کرا بی بی دمہ پتران دی تیاری کر کے فرمایا سردار میرے پتر حاضر سائی نکل گئی خموشی ہوگی سترہ سنو میں بھین کرا پتر لے کے وکیل حسین دور پہ آئے اگیا کے پتر پہ ٹر دیں اگیا کے پتر پہ ٹر دیں پچھے وکیل حسین انجھ ہاتھ بان کے فرمین دینے سردار پتر پچھاں ٹر دیں فرمایا پتر پچھاں ٹر دیں قربانیاں اگاں ٹر دیا اس طرح دیکیڑے مسائب ہونے بھٹی صاحب میں ایک لفظ آکھن لگا ماتمی بیٹھو آئے صاحب میں ایک لفظ آکھن لگا میرے تو بعد میرے زیوکار پڑھنے میرے چاچے میرے بزرگ بیٹھینوں نہ پڑھنے کربلا دی سب تو اوکھی کربلا دی سب تو اوکھی شہادتیں حسین دے علی اکبر دیں انجھے گا لے نا ہائی کرین جڑا ماتمی بیٹھا ہے سب تو بھٹی صاحب اوکھی شہادتیں علی اکبر دیں لیکن علی اکبر دی شہادتیں تا حسین دے وکیل دی شہادتیں چیک فرق ہے پتہ کیڑا فرق ہے جدا حسین دے اکبر گھوڑے تو لٹھا ہے نا مطمن ہو کے لٹھے کیوں کنڈ پچھے عباس مجود ہے حسین دے وکیل ہر ضربت یادہ آج قدی میری کنڈ پچھے میرا عباس ہو بیا نا آج میرا اکبر ہو بیا واتم ملن پہ بھول جا بلاوی اللہ ماتم قبول فرماوی اللہ توڑا ماتم قبول فرماوی کارنا ماتم یار تیرے مذہبت جائز نہیں ماتم بھلا انہیں ماما دیا رازیوں نے مکان ہوگی دو پترانو نا لے کے آگینے کوفے اٹھارہ ہزار بندے بیت کیتی ایک لفظ دے تروٹ گئی اس تو جلدی میں نہیں کر سکدا ایک لفظ دے تروٹ گئی اللہ لانت کرے ابید اللہ ابن زیادتے اس بغیرہ تو اعلان کیتا ہے جس بندے حسین دے وکیل نو گھر پناہ دیتی نا وہ دی عزت محفوظ نا راسی لوگاں دی عزت بچاندی خاطر حسین دے وکیل جوڑی نال لے کے گلیاں چھو رول دا وقت دے ستر بھٹی صاحب اکہ پڑھنی ہے تو اس دے بعد وین پڑھ سوئے اکہ ستر پڑھنی ہے قاضی دے دروازے تے آکے دستک دیتی ہے قاضی بہر آیا کون سیدہ دے ابن عقیل آدھے حسین دے وکیل آدھ رات لے میرے بووے تو کیوں آئے سیدہ دے قاضی گرس لے کے کیسی گرس سیدہ دے قاضی آج رات میرے دو پتر امانت رکھلے ہر بندہ نہیں سمجھے صحب اولاد اللہ بندہ دے زیادہ سمجھے دے نا گلنو آج دی رات میرے دو پتر امانت رکھلے قاضی یادہ ہو سکتے تیرے پتران دی وجہ تو میرے تے کوئی مسئیبت نہ آپوے جڑی ستر بھٹی صاحب ہون میں پڑھن لگانا مالک درجات بلاند کرے آل اللہ مقامہو میرے استاد محترم ستر دے پڑھ دیان کہ جس بندے ایسے ستر دے بھی ہائے نانا کی تھی یامڑو بندہ بے اولادے یامڑو اس بندے دی مجلس جو توجہ کوئی نہیں آیا دو گلن ہو سکتی ورنہ ہر بندہ ہائے کر دے فرمایا آج رات میرے پتر امانت او ساکے جدہ ہو سکتے تیرے پتران دی وجہ تو میت کوئی مسئیبت نہ آوے سیدہ دے میں پہلی گالے پتران دے موت جواب نہ دے دوسری گالے کازی جدہ میں گلی دم موڑ ولا بن جانا وات کڑ چھوڑے کوفے دے بزار جانن میرے دو گھریب بچڑے جانن نکہ پتر قدماتے ہاتھ لا کیا دے بابا تھاک گئے ہیں آدھے تھکیا نا میں دعا پہ منگدان شالہ بھینہ نو جیندے مل پو واہ حسین واہ حسین واہ حسین اللہ ماہ تم قبول فرماوے اللہ ماہ تم قبول فرماوے کیسی روحانیت علی مجلسے اللہ ماہ تم قبول فرماوے ہوگی مجلس ہوگی ہوگی مجلس ماما دینیاں خموشی ہوگی بہن سنو پتر کازی دکھا رہا بیچ تھوڑی جی آواز بدھاویا بلکل پتر کازی دکھا رہا بیچ حسین دا وکیل طبعہ دے بووے تھی آگئے رات ہی نا کافی ان دروازے کے بہن کے نا انسانی فطرت بس کڑا مزاج بن گیا ہے رومن تجوڑ گئی لے میں بہن کروں ہا ہے حکہ گل سن لو اتھا ہی میں بہن کر سا اے فطرت انسانی یہ بندہ تنہا ہوئے نا اور پریشان ہوئے اے فطرت زمین تبعہ کے بندہ لکیرہ مار دے انجے گا لے نا تنہائی دیالا مجھ انجے زمین تے لکیرہ مار مار کے اپنا ڈر نیسو وط وط دے میڑا اللہ شاہ اللہ زینب دا برکہ بات جاوے مرید کیا لے جڑ میں ستر اوکھی آخری ہے ہکہ ستر تے میں بندہ ماتمی بیٹھا ہے کڑا کڑا ماتمی بیٹھا ہے ماتمیوں لکیرہ مار کے نا زینب دا برکہ بات جاوے ضعیفہ مومنہ مائی پتر دی انتظار اچھ این دروازہ کھولے انسانی اثار نظر ہے اس ایتھے ستر رہے او ستر ایتھے گوھر کرے ہے بڑے سامنے بیٹھ کیا دیئے بندہ خدا کوفے دے حالات دروست نہیں اپنے گھر لگا جا ہر بندہ نہیں سمجھیا ہر بندہ نہیں سمجھیا کوفے دے حالات دروست نہیں اپنے گھر لگا جا جھکے جل لہجے نال فرمیندنے ضعیفہ تے جدہ گھر نہ ہوئے آدھی ایسے محول چے جدہ گھر نہ نہ ہوئے ان مسلم ابن اکیل آدینے سیدہ دے اوہ حسین دا وکیل میں یہاں ہاتھ بان کیا دی مولا تیرے نال دو پتر بیان سیدہ دے پچھلے موڑ دے تقدیر کھو لینی موگ گئی موگ بھی پڑھائی پیگیاں کڑیاں حسین دے وکیل چھڑنے دیتا سارا سب چھوڑ دیتا ہے وین کروان پیگیاں کڑیاں حسین دے وکیل انہوں اکبر دا پیو علمِ امامت نالویتے پی ہے نہنوا دا رئیس مٹی تھی جانا پی ہے کوئی دیلتے خنجر چلیا ہے فرمایا سجاد بچڑا جی بابا میرا بچڑا وانج مسلم دیا دووے دیاں لے جا دیڑے دیاں دے پیو بیٹھے ہو این دووے پھینہ مامے دے کول آکے بہ گئی ہے نہنوا دے رئیس ہاتھ چاکے نا این دیاں دے ساراں پی رکھی ہے بڑی دیر تہیں اکبر دا پیو روندہ رہے ہیں وقت کوئی گل زین چاہیے دھا مار کے رننن رو کے فیمیندنے میرا بچڑا میرا بچڑا آج دے بعد نا دووے دیاں نو آج دے بعد تو ہڈا بابا بھی میں آ ہائے کریا جڑے مات میں یوں تو ہڈا نانا بھی میں آ تو ہڈا ماما بھی میں آ جدان لوڑ پوے میرے بووے تے آوے اے میں خالی نو لے سا او مرید کے آلیوں مسلم دین کی دھیا دیے وے ماما قرآن تا آدھے انج پیار یتیمہ نال کرو اسا کوئی یتیمہ کرنا ماتم تیرے مذہبے چے جائزے تا کرماتم آواز آندہ اے اسا یتیم کوئی ناسا ڈبابا تبلیغ واسدے کوفے گئے آئے جدہ کوفے دنام آیا اکبر دب وادہ اے میں غریبا آواز آندہ اے میں اللہ راسیاں میں غریبا تو ہاں بھین آدھی نالین لہ گئیے جادر ڈھال گئیے ماتم یوں تھے آئین جتے غازی دی بھین مٹیتے آئیے ہنجے ہاتھ بن کے آدھے انہ امہ تمہیں ٹیٹے بیٹھئی ہیں اوہ سامنے میں اکبر دب وادہ اے میں غریب ہو گیا ماتم کرسے جملہ سنی جڑے میں لے آکے میں غریب ہو گیا بی بھی آ دی جلدی کرو مامے غازی نو لے آو تو وہ بھین آمہ مامے غازی نو آ دی ماما جلدی آتنو آمہ سا دین دی ہنجے امال بنینگ دا بچڑا بھاج پہ آئے جدہ غازی جتھائے بھین مسنا تے نائی میں ٹیٹے بیٹھی آئی ماتمیں بیٹھے آنا جدہ غازی جتھائے آدھائے میری بھین میں نوہی کا جواب دے میرے جیندیاں مٹی تے کیوں بہ گئی ہیں بی بی آ دی غازی میں بھائی گالتا نہیں کر دی میں نوہ اللہ دے نا تے ہی کا جواب دے اٹھاوی رجب دہویلا یادکار اوہ نبی دی کبر آئی سجے توں بہ گئے یہاں میں کھبے میں بہ گئی آئے درمیان ساڑی اممہ ملبنین بہ گئی آئی اممہ تیرا بھی ہاتھ جایا تے میرا بھی ہاتھ جایا نبی دی کبر تے ساڑے ہاتھ رکھے آئے نا واتھا دی آئی میرے نلڈوں میں وعدہ کرو تو ہاڑے جیندیاں نہ زینب روئے اوہ نہ حسین روئے اوہ سامنے ویکھے آئے اکبر تے پیودہ امامہ لہ گئی آئی واہ حسین واہ حسین اللہ ماتم قبول فرمانی اللہ تو ڈماتم قبول فرماؤے بھائی جان موگ گئے میری حسے دی پڑھائی صرف دو منٹ میرے لے پاسے ویکیا موگ گئے میری حسے دی پڑھائی جڑے وے لے گازی ستھے سنی امم البنین بہ بچڑا بھائی جان ترے دفعہ اٹھے آئے تے ترے دفعہ بہ گئی آئے اکل مار کیا دو دے جلدی کر کاسم بچڑا تلوار لیا آن بچڑا تلوار لیا آلی اکبر تمہیں تلوار لیا انہوں رات ڈھلی یو یای کائنات آمن دے نال ستی یو یای زہرادیاں دیاں دے بھائی جان آمن بھول گئین چین بھول گئین رب اکبر دی کسمیں ہر بی بی اکبر دے پیو دے کولا کے روک گئی ہے ہر جوان حسین دے کولا کے روک گیا ہے ہر ما جو جتنے ماتمی بیٹھے ہو ہر کو جڑے وے لے اکبر دے پیو دے کولا ہے ہر سین ایک ایک دا چیرہ مظلومہ وانگ دھائی جان وے دے آئی جڑے ماتمی بیٹھے ہو جڑا بندہ آجان تاہی بھائی جان نئی رو سگیا چرے وے لے اکبر دے پیو دے نگا تڑی لہور علی ملکہ سین دے چہرے دے آئیے ہر سین بڑے رنے آئے نا آدنے غازی کی بھائین تیری بھی کسمات ہے میری بھی کسمات ہر سین آدھا ہے تیری بھی کسمات ہے میری بھی کسمات غازی آدھا ہے مولا میری بھائین گی کسمات نو تینو کہیں روایے ہر سین آدھا ہے اپنیا بھائین خیمیں بھیج بھیرا بھیج بھتری جے بھیج جڑے ماتمیوں او ماتمیوں ہر کوئی خیمے والا آیا اکبر دے پیو دے غازی و دے غار لڑ سے تلئی غازی آدھا ہے میں نا لڑ دے اکبر دے پیو دے غازی و تجی کرتے ہاتھ رکھ لئے امرید پی آلو غازی آدھا ہے مولا ماتا واستہ ہونچا بکھا میں میڑا ہاں لہنڈا ہے چرمل حسین ہاتھ چایا ہے کہ آمدہ مندر آئی تارل امارہ دی چھاتا ہے ایک ظالم مسلم دے والے چاہا تھا پایا ہے ہنجے تمہچہ مار کے عد ہونڈ سا تیرا غازی کے نگیا ہے اس لئے غازی میں پیت جھان گیا ہے او ماتمیوں غازی بے دھر ہے مسلم دے تلوار چال گئی ہے ہنجے گھاڑ زمین دے آگیا ہے تائی تا آدھا پی آکی تھی دکھو بے دے آئے وہ حاکم نے مہمان نکتہ لکھ را کے رائے جشن میں نے دے بازاروں میں چوا سارے شہر نو خو بس جا کے چیرہ بند آجا تک بھائی جان نہیں ہو سگیا ایک امینے ہسے دے آئے نا ہاتھ ساز کے آدھے آئے نا بنجے آنکھیں آجا کوئی آئے وہ غازی نا او کر دفا نہ پھیرا نا آئے وہ آنکھیں وقتی رھولتی اے لاش بازاروں میں چاہتے ہیں بازاروں میں چاہتے ہیں